گمبیر کے ٹرمکار نے مچایا دھمال نونو ٹیموں کا کیا برا حال کولکاتا کو میچ پر میچ جتایا ککی آر کی ٹیم کو نمبر ون بنایا آئی پیل دوہزار چوبیس میں ککی آر کی ٹیم کا پردرشن شاندار، دمدار اور زبردست رہا ہے یہ ٹیم اس سیزن میں اپنے توفانی پردرشن کی بدولت ہی باقی سبھی ٹیموں کو مات پر مات دیے جا رہی ہے اور اپنے وجرت کو آگے بڑھاتی جا رہی ہے اس سیزن میں ککی آر کی ٹیم کو ہر مقابلے میں ایک نیا میچ وینر کھلاری مل جاتا ہے جس کی بدولت یہ ٹیم مقابلہ جیت جاتی ہے لیکن اس سیزن میں گوتم گمبیر کا ایک ٹرمپ کارڈ ہے جو دھمال مچا رہا ہے وہ کمال کر رہا ہے اور باقی ٹیموں کا برا حال کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آئی پیل کے چونوے مقابلے میں ککی آر کی ٹیم نے لکنو سوپر جائنس کو بے حال کر دیا اور اٹھانوے رنوں سے مات دے دی اور اس جیت کی بدولت ہی اب ککی آر کی ٹیم پوائنٹس ریبل میں نمبر ون پر آ گئی ہے جی ہاں اب ککی آر کی ٹیم ٹیبل میں ٹاپ پر پہنچ گئی ہے اور انہوں نے راجستان کو نمبر ایک کی کرسی سے بے دخل کرتے ہوئے نمبر دو پر دھکے ال دیا ہے لیکن ککی آر کی اس ٹارنمنٹ میں زبردست پردرشن کے پیچھے ایک کھلاری ہے جو توفان مچا رہا ہے اور ویرودھی ٹیموں کے پسی نے چھڑا رہا ہے کون ہے یہ کھلاری کیسے یہ کیکی آر کو جیت دلا رہا ہے اور ویرودھی ٹیموں کے ماتھے پر شکن لارہا ہے سب آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ آئی پیل کے پکے والے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے اس بار کونسی ٹیم جیتے گی آئی پیل کی ٹروفی اس بار کونسی ٹیم بنے گی آئی پیل کی چیمپئن کومنٹ کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں گمبیر کے ٹرمپ کارڈ نے کیا کمال ویرودھی ٹیموں کا کیا برا حال آئی پیل دوہزار چوبیس میں کےکی آر کی ٹیم دھمال مچا رہی ہے یہ ٹیم میدان پر آتی ہے تیزی سے رن مناتی ہے وکٹ پر وکٹ چکاتی ہے اور ویرودھی ٹیموں کو مات دے دیتی ہے اس سیزن میں کیکی آر کی ٹیم ایک الگ انداز میں کھیل دکھا رہی ہے اور اس الگ انداز کی وجہ ہے گوتم گمبیر جی ہاں اس سیزن سے پہلے گوتم گمبیر کیکی آر کے ساتھ جڑے تھے اور گوتم گمبیر نے کیکی آر کے ساتھ جڑتے ہی اس ٹیم کی کائیہ کلب کر دی گوتم گمبیر کا ایک ماسٹر سٹروک اس سیزن میں کیکی آر کے لیے دھمال مچا رہا ہے وہ ویرودھی ٹیموں کے پسینے چھڑا رہا ہے کیا ہے وہ ماسٹر سٹروک چلی آپ کو بتاتے ہیں دراصل اس سیزن سے پہلے گوتم گمبیر کیکی آر کی ٹیم کے ساتھ جڑے اور انہوں نے کیکی آر کے ساتھ جڑتے ہی ایک بڑا فیصلہ لے لیا اور وہ فیصلہ تھا سنین لرین سے اوپننگ کرانے کا اب اس سیزن میں سنین لرین کیکی آر کے لیے اوپننگ کرنے آتے ہیں وہ شروعات میں ہی ویرودھی ٹیموں کے پسینے چھڑاتے ہیں بڑے بڑے شارٹس لگاتے ہیں تیزی سے رن بناتے ہیں اور گیندبازوں کی بکھیاں ادھےڑتے ہیں کہنے کو تو سنین لرین گیندباز ہیں لیکن اس سیزن میں وہ اپنے بلے سے دم دکھا رہے ہیں اپنی بلے بازی کا جوہر دکھا رہے ہیں اور گیندبازوں کی بینڈ بجا رہے ہیں اس سیزن میں اگر سنین لرین کے پردرشن کی بات کریں تو انہوں نے سیزن میں ایک شتک اور تین تین شتک ٹھوکے ہیں جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں سنین لرین جو کہ یہ گیندباز ہیں انہوں نے سیزن میں اپنے بلے کا دم دکھاتے ہوئے اس سیزن میں ایک شتک بھی ٹھوکا ہے اور وہ اس سیزن میں تین تین اردشتک بھی لگا چکے ہیں آئی پیل دوہزار چوبیس میں سنین لرین کے پردرشن کی بات کریں تو انہوں نے ابھی تک گیارہ مقابلوں میں چار سو اکسٹرن بنائے ہیں اس دوران انہوں نے تین اردشتک اور ایک شتک بھی چڑھا ہے سنین لرین کا سٹرائک ریٹ 183.66 کا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ سنین لرین آئی پیل دوہزار چوبیس میں 183.66 کے سٹرائک ریٹ سے یہ اندبازوں کی پٹائی کر رہے ہیں ان کی کٹائی کر رہے ہیں ان کے سامنے جو بھی کے اندباز آتا ہے وہ پٹ کر ہی جاتا ہے وہ بڑے بڑے شوٹس لگاتے ہیں اور ککیار کی ٹیم کو توفانی شروعات دلاتے ہیں اس لیے اس سیزن میں ککیار کی ٹیم نے سب سے زیادہ بار دو سو رنوں کا آقڑا پار کیا ہے اس سیزن میں ککیار کی ٹیم سب سے زیادہ سات بار دو سو رنوں کا آقڑا پار کر چکی ہے اور اس ٹیم نے اس سیزن میں کافی بڑے بڑے سکور بھی بنائے ہیں لکھناؤ سوپر جائنٹس کے خلاف بھی سنین لرین نے 81 رنوں کی دھواندھار پاری کھیلی اور اپنی ٹیم کو بڑے سکور کی طرف اگرسر کر دیا اس مقابلے میں لکھناؤ سوپر جائنٹس کی ٹیم نے 235 رن بنائے سنین لرین نے بلے بازی سے تو دھمال مچایا ہی اس کے بعد انہوں نے گیند بازی میں بھی کمال کیا اور سنین لرین نے اس مقابلے میں چار اوور میں 22 رن دے کر ایک وکٹ بھی اپنے نام کیا اس طریقے سے سنین لرین نے اپنے دھاسو پردرشن سے کےکیار کی ٹیم کے لیے جیت کی نیو رکھ دی اور انت میں کےکیار کی ٹیم نے اس مقابلے کو 98 رنوں سے جیت لیا پی ٹونٹی کرکٹ میں 98 رنوں کی جیت ایک بڑی جیت مانی جاتی ہے اور کےکیار کی ٹیم یہ بڑی جیت تب ہی درز کر پائی جب سنین لرین نے اپنا دب دبا دکھایا میدان پر اپنا پرچم لہر آیا اور اپنے شاندار پردرشن کے لیے سنین لرین کو مین آف دا میچ کا اوورڈ بھی ملا اور کےکیار کی اس بڑی جیت کے ساتھ ہی اب کےکیار کی ٹیم پوائنٹ سٹیبل میں نمبر ون پر آ گئی ہے اور انہوں نے راجستان روائلز کی ٹیم کو نمبر دو پر دھکیل دیا ہے تو اس طریقے سے کےکیار کی ٹیم اس سیزن میں اپنا دب دبا دکھا رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے گوتم گمہیر کے ٹرمپ کارڈ کا چلنا اور گوتم گمہیر کا سب سے بڑا ٹرمپ کارڈ ہے سنین لرین سنین لرین میدان پر آتے ہیں اپنے بلے کا دم دکھاتے ہیں اور ویروڈھی ٹیموں کے پسی نے چھوڑا دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کےکیار کی ٹیم اس سیزن میں شاندار اور توفانی پردرشن کر رہی ہے اور اب یہ ٹیم پوائنٹ سٹیبل میں نمبر ون پر آ گئی ہے بیسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے کےکیار کی ٹیم اس سیزن میں پردرشن کر رہی ہے کیا یہ ٹیم آئی پیل کی ٹروفی جیت پائے گی کیا گوتم گمہیر اینڈ کمپنی تیسری بار اس ٹیم کو آئی پیل کا چیمپئن بنا پائیں گے کومنٹ کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ اساتھ کرکٹ کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر لیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا